آج جس سام پر ہم بات کریں گے نائنٹی ٹو اس کی دسویں آیت پر ہم بات کریں گے اور یہ جو سام ہے یہ عمد و ستائش کا گیت ہے اور یہ سام یہ ضبور سبت کے لئے خاص طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور بھی سامز ہیں جو سبت کے لئے ایک مقصود ہیں لیکن نائنٹی ٹو جو ہے یہ کہلیں کہ ٹاپ لسٹ میں آتا ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے یہ سام سبت کے لئے جو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ حمد و ستائش کا گیت ہے اور اس کی جو دسویں آیت ہے ٹن تھ ورسہ وہ ام نے اس لئے چوز کی ہے کیونکہ ہم اس کلاس میں سیملیز اور میٹا فورز پر گوھر کر رہے ہیں تشبیح پر اور اس طرح پر گوھر کر رہے ہیں ہم نے ان کی ڈیفنیشنز بھی سمجھی تھی کہ سیملی کیا ہے میٹا فور کیا ہے سیملی سادہ لفظوں میں تشبیح کو کہتے ہیں جب کسی ایک چیز کا دوسری سے موازنہ کمپیریزن کی عدد ہے اور استارہ بھی موازنہ ہے لیکن وہ ڈریکٹ ہے سیملی انڈریکٹ ہے اور جو استارہ یا میٹا فور ہے وہ ڈریکٹ کمپیریزن تو یہاں پر بھی ایک کمپیریزن ہے دو جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہوئے ایک کمپیریزن کرتا ہے شکر گزاری کے سلسلہ میں اور وہ ٹینتھ ورس میں باقی آیاد بھی شکر گزاری کا حصہ ہیں تو ان آیاد کو بھی تھوڑا سا پہلی سے پڑھتے ہیں کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدہ سرائی کرنا ہے حق تعالی صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفا داری ان آیاد کو آگے ہم پڑھتے جائیں تو ساری آیاد جو ہے وہ تھینکس گیونگ کی ورسز ہیں اس کا میسیج دے رہی ہیں ٹینتھ جو مین ہماری ورسز اس پہ آ جاتے لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی ماند بلند کی ہے مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے یہ ہماری آج کیا ہے اور یہ آب میں سے ہی بلکہ عشر بھائی نے مجھے سجس کیا تھا کہ اس میں ہم بات کریں نوی آئید سے دیکھئے گا ایک اور بات بھی جس پہ میں ور کروانا چاہ رہا ہوں میٹا فور سے بھی پہلے ایک اور بات پر ہم ور کریں گے کیونکہ دیکھ ہے خدا من تیرے دشمن دیکھ دشمن ہلاک ہو جائیں گے سب بد کردار پراغندہ کیے جانگ یعنی نائند ورس میں بد کردار وکڑ جو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن دسویں آیت میں کیا ہو رہا ہے لیکن تو میرے سینگ کو یعنی یہ راستباز کی ناوی آیت جو ہے وہ چس کو پیش کر رہی ہے وکڑ لوگوں کو یعنی جو برے لوگ ہیں ناراست ہیں دسویں آیت پیش کر رہی ہے جو راستباز یہ ایک ڈیوائیس ہے طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں لیٹری ڈیوائیس یعنی اپنے ویڈنگ کو یا کلام کو پیش کرنے کا اپنی رائٹنگ کو پیش کرنے کا آؤثرز کے پاس ایک ڈیوائیس یا طریقہ ہے اس کو کنٹراسٹ کہتے ہیں کیا اس طریقے کا نام ہے نہیں کنٹراسٹ یہ ویڈ اکثر ہم ویسے بھی یوز کرتے ہیں کہ سیس کا اس کے ساتھ کنٹراسٹ ہے تضاد ہے فرق ہیں تو یہ ڈیوائیس جو ہے سامس میں ڈیویڈ نے بہت جگہ یوز کی ہے یعنی وکڑ کو پیش کر کے فوراں کس کو پیش کی ہے رانس کو رائچیس کو وجہ کیا ہے یہ ڈیوائیس اس لیے یوز کی جاتی ہے تاکہ پوائنٹ کو ہائلائٹ کیا جاتا سکے کہ بد کردار کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کے لیے کیا فروٹ ہے اور راسباز کا فروٹ کیا ہے اس لیے اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جیسوس کرائیس نے بھی اس ڈیوائیس کو یوز کیا ریفرنس اس کے لیے جو ہم دیکھیں گے لوکہ دس بات پچیستہ سنتی سائت اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنے ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیئے گا مگر اس نے اپنے تائیں راست بات ٹھہرانے کی گرس سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یرشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مین لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی دوسرے دن دو دنار نکال کر بٹے آرے کو دیئے اور کہا اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر اس حوالہ میں بھی ہمیں کنٹراسٹ نظر آئے دو لوگ ہیں جو کہ اس ہاف ڈیٹ پچھن کے پاس سے گزر گئے ہیں جو ادموا پڑا ہوئے ہیں اور وہ دو لوگ کونسے ہیں پریسٹر اور لیوائیٹ کہن اور لابی انہوں نے اس میں توجہ نہیں دی وہ راستہ کے طرح کر چلے گئے ہیں لیکن ایک سامری جو ہے اس نے جو ہے اس کی تیمار داری کی اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کروایا تو یہ بھی کنٹراسٹ کو پیش کیا گیا ہائی لائٹ کس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں جیسس کرائیس اس سامری کی راستبازی کہ ہمیں اس کی راستبازی کی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی راستبازی اس کو فالو کرنا تو کنٹراسٹ جو ٹیوائیس ہے لٹریچر میں یوز ہوتی ہے یہ بھی ایک رائٹنگ ہے یہ بھی لٹریچر ہے تو یہ ہمیشہ ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اب آتے ہیں آج کا جو ہمارا میٹافر ہے دس وی آئی لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی ماند بھلند کیا گیا جو وکڑ تھا اس کا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ رہیا وہ پراغندہ ہو گیا سکیٹرڈ ہو گیا بکر گیا اس کا سینگ کاٹ دیئے گئے لیکن دعود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرا سینگ جو ہے وہ بھلند کیا گیا لیکن کس کی ماند بھلند کیا گیا ہے جنگلی سانڈ کی ماند وائلڈ آگس زیادہ جو انگلیش ٹرانسلیشن ہے وہ وائلڈ آگس ہے اس کے لیے ایک جو کینگ جین ورزن ہے انگلیش کا اس میں اسے یونیکون ٹرانسلیٹ کیا گیا یعنی جنگلی سانڈ لیکن وہ جو ہے اس کو کسی بھی اور بیبلیکل ٹرانسلیشن نے اس کو فولو نہیں کیا کیونکہ وہ ایک ایمیجنری ہیلیبل ہے تصوراتی یونیکون یونیکون سے مراج اس کا ایک سینگ ہوتا ہے وہ تصوراتی ہے کہانیوں میں ہے لیکن بہت پرانے دور سے اس کا ذکر چل اس لیے جو ہے وہ اس ٹرانسلیشن میں آگیا ہے لیکن اس کے بعد جتنی بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں انگلیش کی اور اب ہمارے سامنے یہ جو اردو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جنگلی سانڈ کا ذکر کیا گیا اور انگلیش میں اس کے لیے کیا ہے وائلڈ آگس یونیکون صرف ایک ہی ٹرانسلیشن اب اس کا مطلب ہے کہ وائلڈ آگس جو ہے اس کے سینگ کو استعمال کیا گیا تو اس میں کوئی خاص سگنیفیکنس ہے اس کی معنی بلند کی ہے اس کے سینگ میں یا اس اینیمل میں کوئی خاص بات ہوگی خاص سگنیفیکنس ہوگی کہ اسی کو یوز کیا گیا اگر اس کو آپ دیکھیں اس ایمیج کو اس میٹا فر کو تو یہ بائبل میں اور بھی بہت جگہ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں ایک سینگلی جو یونیورسل سینگلی ہے وہ یوز ہوتی ہے ایس ٹرانگ ایس این آگس کسی بھی شخص کو اگر آپ نے اس کی بضبوطی کو ظاہر کرنا ہونا تو آپ یوز کرتے ہیں ایس ٹرانگ ایس این آگس این بھی یوز کرنا ہے لاس وقت میں ہم نے ایک سینگلی ڈسکس کی تھی he is as busy as a bee کہ وہ اتنا مصروف ہے جتنا کی شہد کی بکھی یہ کسی بھی شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ مصروف ہو اسی طرح جو شخص بہت مضبوط ہو اس کے لئے سیملی انٹرنیشنلی جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ایس ٹرانگ ایس این آگس تو یہ اینیبل جو ہیں یہ باڈیلی بہت سٹرانگ ہے اگر باڈیلی خود سٹرانگ ہے تو اس کے جو ہون ہے اس کے جو سینگ ہے وہ بھی بہت سٹرانگ ہے اور اس کا سینگ بلکہ باقی بھی جتنے بھی اینیبلز ہیں وہ سینگ ظاہر کرتے ہیں پروٹیکشن اور سٹرنگ کو یعنی جانوروں کی جو سینگ ہے خدرت نے پودار نے کریٹر نے جو انہیں دیئے ہیں دو اس کے یوزرز ایک ہے پروٹیکشن کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرا ان کی سٹرنگ کو وہ شو کرتے ہیں اب اب دیکھیں یہ جو بلز ہیں یا یہ جو آکسز ہیں یہ ٹینٹری کے لیے یہ جنگل میں جس جس علاقے میں رہتے ہیں اپنے علاقے کو بچانے کے لیے تاکہ دوسرا علاقے کا جو آکس ہے بل ہے اس کے علاقے میں داخل ہو ایک فائٹ اس کے لیے ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی آکس میں کیا ہوتی ہے ایک فائٹ ہوتی ہے اس میں جو پاورفول ہوتا ہے وہ ہی بینر ہوتا ہے اور جب وہ جیت جاتا ہے وہ اپنے سر کو ایسے اوپر کو کرتا ہے اس کے سیم بھی اور انچائی پر جاتے ہیں وہاں سے جو رہا ہے سامس نے ڈیویڈ نے یہ ایمیز لی ہے یعنی جب وہ وکٹوریوس ہو جاتا ہے وہ جانور دوسرے کے مقابلے اپنی ٹیرٹری کو پاس رکھنے کے لیے تو اس وقت تو دوسرے اپنے سین کو پلند کرتے ہیں وہاں سے یہ ایمیز لیا ہے اس کا مطلب ہے اس ایمیز کا جو تھیم ہے وہ وکٹوری ہے اس ایمیز کا تھیم وکٹوری ہے اور ڈیویڈ نے اسی لیے اس ایمیز کو یوز کیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے وکٹوریوس ہے کیسے وکٹوریوس ہے بیٹلز میں اپنی جنگوں میں وکٹوریوس ہے اور اس کے علاوہ لائف لانگ جتنا بھی اس کے ایکسپیرینسز ہیں اس میں وہ فتح مند ہے وکٹوریوس ہے اس وکٹوری کو سامنے رکھتے ہیں اس نے کہا ہے لیکن تُو نے میرے سین کو حالانکہ انسان کے سین نہیں اسی لیے میں نے کہا کہ یہ میٹا فور ہے سیملینی سے میں کہہ رہا میٹا فور کا مطلب ہے کہ انسان کا سین تو نہیں ہے اس کے باوجود کہا گیا کہ میں نے تیرے سین کو یعنی سین سے یہاں مراد سٹرنٹھ ہے کہ میں نے تیری سٹرنٹھ کو کیسی کر دیا ہے کچھ جنگلی سانٹھ کے سین کی مانت بلاند کی ہے اور نیکسٹ ہے مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے یعنی یہ اب سین سے آگے باڈی کی بات ہو اور تیل کس کو ظاہر کرتا ہے انوائنٹنگ مسہ کو ظاہر کرتا ہے اس کے بارے تھوڑا سا مزید نے پڑھ رہا تھا کہ جب یہ جو بھل ہیں اس پر لائن گئرہ اٹیک کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر اپنی باڈی کو ہیٹ ہونے دیتا ہے کیونکہ اس کی باڈی میں خم کے اندر جو اس کے اوپر والا حصہ ہیں اس میں آئل ہوتا ہے تو اس آئل کو ہیٹ کی وجہ سے باڈی میں پھیلنے دیتا ہے کہ اگر اس پر کوئی اٹیک بھی کرے ٹھیک ہے تو اس کے باڈی پر چکے آئل ہوگا اس لیے وہ سکن پر کوئی اس طرح کا ڈیمیج نہیں ہو سکے ٹھیک ہے تو اس سینس میں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اگر آپ بول اور لائن کا ایک مقابلہ دیکھیں نا تو وہ ہمیں لگے کہ جیسے وہ بھاگ گیا ہے تھوڑا آیا ہے آگے پھر پیچھے چلا گیا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی سیسٹیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس آئل کو جو اس کی باڈی کے اندر ہے وہ اس کو پھیلنے دیتا ہے تاکہ اگر جو ہے لائن اس پر اٹیک بھی کرے تو وہ اس کی باڈی کو ضرر ناپنچا سکے تو اسی سینس میں ہم اپنے اوپر جو انوائنٹنگ ہے اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی کام کرتی ہے کیونکہ جب ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتی ہے پوٹیکٹ کرتی ہے تو یہ ہماری ایک سٹریٹیجی کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اب یہ جو سیمبل ڈیویڈ نے اپنے لئے تو استعمال کیا اور بھی خدا کے لوگوں نے بائبل میں اس کو استعمال کیا اپنے لئے یہی ورڈ جنگلی سان کے سینگ کی مالک کہ ہم نے پہلا سیمبل اس کا دوسرا باپ پہلی آئیت میں اس کو دیکھے گئے جب وہ بھانچ تھی دعا کرنے گئی خدا نے اسے بلیس کیا اور جب سیمبل پیدا ہوا تو اس نے تینکس کی گیونگ میں جو ورڈز کہے ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے عاشر بھائی اس کو پڑھ دیجئے گا اور ہم نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداون میں مگن ہے میرا سینگ خداون کے تفیال سے اونچا ہوا وہی ورڈنگ آگے میرا سینگ خداون کے تفیال یعنی اس کی بدولت اس کی وجہ سے اس کے فضل سے اس کے رحم سے اونچا ہوا ٹھیک ہے اب ایک اور ہمالا چھوٹا سا دیکھئے گا یہ لکھا پہلا باپ اس کی پلے سکسٹی ایٹ تو سکسٹی نائی دو ورسز پڑھنے خداون اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دعوت کے گرانے میں ہمارے لئے نجات کا سینگ نکالا نجات کا سینگ اور یہ کس کو وہ کہہ رہے ہیں جیزس کرائیسٹ جیزس کرائیسٹ کو نجات کا سینگ کرنے ہیں تو سینگ جو ہے یہ ایمیج یہ سیمبل تھرو ہوت ہول ٹیسٹرمنٹ میں بھی یوز ہوا ہے ٹھیک ہے ہول ٹیسٹرمنٹ کس لینگویج میں ہیبرو ہیبرو کلچر میں بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمیج جو ہے فیوریٹ رہا ہے اور جو نیو ٹیسٹرمنٹ ہے یہ گریک میں گریک کلچر میں بھی یہ ایمیج جو ہے وہ یوز ہوا ہے اس کی کنٹی نیوٹی ہمیں نظر آرہی ہے اور وہ فلفل کس میں ہو رہی ہے جیزس کرائیس جو کہ سیلویشن ہے نجات ہے اچھا یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو ریچیس ہیں ڈیویڈ ہے اس کے بعد ہنہ نے یوز کی ہے اس کے بعد جو ہے سکریہ کی آپ نے پڑھی ہے سٹیٹمنٹ اب کیا جو نراست ہے ان کے بھی سینگ ہیں ان کے سینگ کا کیا ہوتا ہے راستباز کا تو سینگ بلند ہوتا ہے بلند سے مراد ہے کہ وہ وکٹوریس ہوتا ہے اپنی بیٹلز میں نڑائیوں میں تو نراست کا کیا ہوتا ہے نراست کے بھی سینگ ہیں لیکن وہ توڑ دیے جاتے ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں اور ڈیویڈ ہی اس کے بارے میں ایک اور سام میں کہہ رہا ہے اس حوالہ کو بھی مقصر ہم پڑھیں گے اور یہ سام سیونٹی فائیو میں دسویں آئیت میں ہے لیکن چوتھی سے آپ پڑھیں ہمارا دھیم ہمارا مرکزی خیال ہے وہ زیادہ کلیر ہو جائے گی میں نے مگروروں سے کہا گرور نہ کرو اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو اپنا سینگ اونچا نہ کرو گردن کشی سے بات نہ کرو کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے بلکہ خداون ہی عدالت کرنے والا ہے وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے کیونکہ خداون کے ہاتھ میں پیالا ہے اور میں جاگ والی ہے وہ ملی ہوئی شراب سے برا ہے اور خداون اسی میں سے انڈیلتا ہے بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا میں یکوب کے خدا کی مدہ سرائی کروں گا میں شریروں کے سب سینگ کارڈ ڈالوں گا لیکن صادق کے سینگ اونچے کیے جائیں گے پھر کنٹراسٹ ہے شریروں کے سینگ کارڈ ڈالی جائیں گے جنہیں ان کو فال ان کو زوال لیکن راست بات جو ہے اس کو وکٹری لیکن وکٹری کے لیے بھی سیمبل کیا اسمال ہوا ہے سینگ ہون اور دوسری طرف ڈیفیٹ اس میں سینگ کو کارڈ دیا گیا تو اس وجہ سے ڈیویڈ نے اس سیمبل کو استعمال کیا یہ ریچیس کے لیے بھی ہے اور ان ریچیس کے لیے بھی نراستوں کے لیے بھی لیکن نراست کا کارڈ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ مقصر میں اور کروں گا بات کہ سینگ کو ٹرمپٹ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا نکارہ جو بجائے جانتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو آئل رکھنے کے لیے بات اور کنٹینر بھی استعمال کیا جائے اول ٹیسٹرمنٹ میں آپ پڑھیں کہ جب دعوت کو مسا کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ جو تیل ہے وہ کس میں لے کر گئے سینگ میں لے کرے یعنی ایک تو سینگ جا ہے وہ سٹرنڈ اور وکٹری کے لیے تو دوسرا اس کا لٹرل یوز بھی ہے لٹرل یوز یہ ہے کہ وہ آئل اپنے اندر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک ویسل کے طور پر ایک کنٹینر کے طور پر اور دوسرا ہے کہ اس کو بطور انسٹرمنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن وہ دونوں پہ بھی گوھر کریں تو وہ بھی وکٹری کا سائنڈ یہ جو نکارہ ہیں یہ کب کب بجایا گیا جب جب وکٹری خاص اس کا جو حوالہ ہم پڑھیں گے دیکھیں گے ابھی وہ یشوہ چھے پانچ چھے با پانچ یعنی جب اس یرو کی دیوار کو گرانے کے لیے کہا گیا تو اس کا استعمال کیا گیا جی اس انسٹرمنٹ کا استعمال کیا گیا ٹرمپٹ کا اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہائیت زور سے للکا رہے ہیں تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑ جائیں اگر یہاں پر یہ بیٹری کے لیے استعمال لیکن اگر یہ راستبازوں کے ہاتھ میں یعنی یہ انسٹرمنٹ جو ہے جیسی استعمال ہوئے ہیں نرسنگہ یہ اگر اگر بجائے تو پھر نہیں بکھ لی وہ صرف کیا ہوگا ٹھنٹنا پیتل اور جنگ جنگ ایک شوری ہوگی یعنی مسا کا اور اس کے پیچھے چناو اور انسٹرکشن کا ہونا جو ہوگی پھر ہی ہے کہ وہ سینگ کا جو اصل مقصد وہ پورا ہوگی آجا پھر یہ آخری بات جب اس میں آئل رکھا جاتا تو آئل بھی جو ہے وہ کس کو شو کر رہا یہاں پر بھی جب یہ نبی مسا کرنے کے لئے گئے دعوت کو پہلے خدا نے انہیں نہیں بتایا تھا وہ ساتھوں بیٹوں کو بلائیا گیا پتہ نا باری باری گزار آگیا لیکن خدا بتاتے گئے کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ اور ہے کوئی پھر پوچھا گا کہ دعوت کے بارے بتایا کہ وہ ہے یعنی مسا اسی کے لئے جس کا چناؤ ہے تیل بھی مجود ہے سینگ بھی مجود لیکن وکٹری کسی لیے ہے جو راستباز ہے یعنی تینوں سنس میں دیکھتے ہیں کہ سینگ جو ہے وہ رائچیس کے تو یہ اس میں نے گوھر کیا تھا کہ یہ سیمبل کیوں استعمال کیا گیا اور جہاں بھی ہم سٹیڈی کریں گے اس کے یہ معنی ہے کہ یہ strength کو شو کرتا ہے اور یہ پھر کس کو شو کرتا ہے protection جیسے animals میں اس کے دو uses ہیں ایک literal ہے literal میں کون کون سے use ہے literal سیدھے سیدھے مانی لینا وہ کون سے use ہیں تو instrument اور container وہ سیدھے مانی ہیں لیکن جب اس کو میٹافور کے طور پر استعمال کیا ہے بطور strength تو تب یہ کہا گیا کہ انسان کا بھی سیگھ اور اس کا سیگھ جائے وہ کس کی طرح بلند کیا جائے جنگلی سیگھ خدا مند اس خلا آمین آمین